روس کا آٹلری سے یوکرین کے کئی ٹھکانوں پر بڑا اٹیک روس نے ایک سو باون ایم ایم سیل پروپیل گن سے کی فائرنگ بڑی خبر یہ تصویریں دیکھیں آپ روس کا یوکرین کے کئی ٹھکانوں کو اڑانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے روس کا یوکرین کے ٹھکانوں پر اٹیک ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی تصویر ہمارے سامنے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سیدھے یہ اگلے بیکنگ خبر جو ہے وہ یہ ہے کس طریقے سے ایک اور اٹیک کی ویشولز آ رہے ہیں ایم ایل آر ایس سے ڈونس میں روس کا ملٹی لانچ راکٹ سسٹم سے اٹیک روس نے ارگان ایم ایل آر ایس سے کیا بہت بڑا حملہ یہ دیکھئے تصویریں اسی کی ہیں جنگل میں یوکرین کے کئی ٹھکانوں کو اڑانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے میں جاؤں گا یہ دونوں بریکنگ دونوں شورٹ زکھائیے پہلے خبریں آتی تھی کی یوکرین کا اٹیک ہو رہا ہے اب تصویریں بدل رہی ہیں اب روس کے اٹیک کی تصویریں آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں وینٹر کے ویشولز ہیں تب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بڑی خبر باک مکت میں روس یوکرین کے بیچ بھی شر جنگ بہت مکت زکھائیے ذرا ویشولز بڑے خطرناک ویشولز ہیں باک مکت کے صولیدیر کے بعد اب روس باک مکت میں نظل بنا ہے روسی سینہ نے آٹو ماچ نہیں آٹوم مووس کچھ چاروں طرف دکھیں رہا ہے یہ دیکھیں تفسیریں تک زکیر میں چھوٹ زکھائیے ذرا یہ ایکشن کے ویشولز آرہیں باک مکت سے باک مکت سے بہت حیران کرنے والی تصویریں بی پی آر میں روشی ایڈوائزری ایڈوائزر نے دی جانکار یہ تصویر دیکھیا باک مکت کی جنگ ہے میں چاہوں گا ذرا پلیس ٹکر میں خبر کو اپ ڈیٹ کریں ٹکر میں اس خبر کو اپ ڈیٹ کریں یہ باک مکت کی جنگ کی ویڈیو ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دکھانے ہیں کس طریقے سے باک مکت میں روس اور یوکرین کے بیچ میں بھیشار جنگ چل رہی ہے جس کے ویجولز ہیں میں چاہوں گا تینوں بریکنگ اور تینوں شوٹس دکھائیے ایک بار تینوں بریکنگ تینوں شوٹس تصویر ہے آپ کے سامنے ایک طرف روس کا آٹلری اٹاک دوسری طرف ایم ایڈ آئیس کا اٹاک تیسی طرف باک مکت کی جنگ ہے سیلے چلتا ہوں ان تینوں تصویروں کے ساتھ منیش جاں میرے سہی ہوگی میرے ساتھ ہے منیش ترنت بتائیے مجھے کیا کیا انفرومیشن آ رہی ہے ابھی کیا ہے یود کی ستتی باک مکت کا کیا حال ہے دیکھیں سولیڈار پر پوری طرح سے ویجے کرنے کے بعد روسی سینکوں کا دعویہ ہے کی اب اگلی لڑائی باک مکت کی ہے سولیڈار میں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کی کیسے ویگنر گروپ کے جو سینک ہیں وہ اب روڈ پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں تو روسی سینکوں کا یہی کہنا ہے کی سولیڈار میں تو اب کیبل پیٹرولنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا پھر آپ کہیں تو فائنل کلیرنگ ہو رہی ہے لیکن اب باک مکت پر پورا فوکس ہو گیا ہے اور ساری لڑائی کا جو جور ہے وہ یہی ہے سولیڈار کی طرح پاکموت کو بھی پوری تحسیہ اپنے کبجے میں خاصل کرنے میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں میں بھی آپ کو رش کرنا پڑا ہے I'm coming back to you just be there with me just take a deep breath I'm coming back to you آپ کہیں سے رش کر کے آ رہے ہیں I can see that but never mind